روایات روایتیں روایت یہ کیا ہے مشہور روایات کے مطابق کعبہ کی تعمیر چار بار ہوئی پہلی بار جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سبزادہ اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اسے بنایا دوسری بار اسلام سے پہلے قریش نے بنایا جبکہ بارش کی کسرت سے وہ گر گیا تھا اس تعمیر ثانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل از نبوت شریک تھے قریش نے اس کے طول میں چھے ہاتھ کے باقدر کمی کر دی جہاں اب حتیم باقیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں حضرت آشان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم اگر جلدی جہالیت سے نہ نکلی ہوتی تو میں قابہ کو گرا کر جلد ہی سوری جلد ہی جہالیت سے نہ نکلی ہوتی یعنی ابھی ابھی نئی جہالیت سے نہ نکلی ہوتی تو میں قابہ کو گرا کر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پہ دوبارہ اس کو تعمیر کرتا اور اس کے دو دروازے بنا دیتا ایک پورب میں دوسرا پچھم میں تیسری تعمیر سن چھتیس ہجری میں یزید بن ماویہ کے زمانے میں ہوئی یزید بن ماویہ کی شامی فوج نے حسین بن تعمیر کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر کا مکہ میں معاصرہ کیا اور قابہ پر پتھر پھیکے منجیق کے ذریعے جس کی وجہ سے قابہ میں آگ لگ گئی اور وہ گر گیا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کروائی انہوں نے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزرجہ بالا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائیوی تعمیر پر تعمیر کروایا اور اس میں دو دروازے کھول دیئے آدمی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر آئے عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاج نے خولی خلیفہ عبدالمالک بن مروانی کو صورتحال سے بخبر کیا عبدالمالک بن مروان نے حکم دیا کہ اے ہم عبداللہ بن زبیر کے عمل کے پابند نہیں ہیں تم کعبہ کو دوبارہ سابقہ بنیاد پر تعمیر کرواو اور وہ دوسرا دروازہ بند کر دو جو عبداللہ بن زبیر نے کھولا تھا یہ کعبہ کی چوتھی تعمیر تھی خلیفہ حارون رشید کا زمانہ آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو پھر سے اسی طرح تعمیر کروائے جس طرح عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا اس وقت امام بالک بن انس نے خلیفہ سے کہا اے امیر المومنین میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ اس گھر کو اپنے بعد بادشاہوں کا کھیل نہ بنا دیجئے کہ جو بھی چاہے اس میں تغیر اور تبدیلی کرتا رہے پس اس کی حیبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے اس طرح امام مالک نے خلیفہ حارون رشید کو اس کی رائے پر عمل کرنے سے روک دیا روایات کو توڑے بغیر خموشی کے ساتھ انقلاب لانا پیغمبرانہ طریقے کار کا ایک اہم حصول ہے سماجی زندگی میں روایات کی بہت اہمیت ہوتی ہے اکثر لوگ روایات کے سہارے چلتے ہیں روایات اگر اچانک توڑ دی جائے تو عام لوگوں کے لیے اخلاقیات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا کسی سماج میں روایات ہمیشہ صدیوں کی تاریخ سے بنتی ہیں کسی نے بجا طور پر کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی روایت بنانے کے لیے بہت لمبی تاریخ ترکار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر تدریجی حکمت کے تحت اصلاح لے آتا ہے نہ کہ پرشور تبدیلیوں کے طریقے سے سو اس تاریخ کے صیرت اسباق میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو روایات روایات بہترین ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے اقصر جوڑا ہوا ہے ان کو قائم رکھیں جس کے ذریعے محبت پروان چڑھتی ہیں انہیں قائم رکھیں جن کے ذریعے دل ملتے ہیں دکھ دور ہوتے ہیں غم دور ہو جاتے ہیں ان کو قائم رکھیں ہاں وہ روایات جو کہ قرآن و سنن سے ہٹ کے ہیں جو کہ اس قدر غلط ہے ناکارہ ہیں بیکار ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے انسان پرابلم کا شکار ہے پرشانیوں کا شکار ہے اور بہت سی ایسی ذمہ داریاں اس کے کاندے پہ ڈال دی جاتی ہیں یہ ایسے خراجات جو اس کو کرزے لے کے پورے کرنے ہوتے ہیں تو ایسی روایات کو توڑ دینا ختم کر دینا بہتر ہے لیکن وہ روایات جو کہ ہمارے اسلام میں ہمارے علاقوں میں ہماری قوموں میں پروان چڑھی جو کہ ایک قوم کو ایک خندان کو مضبوط کرتی ہے ایسی جو روایات ہیں انہیں نہ صرف اپنائی رکھنا چاہیے بلکہ ایسی روایتوں کو آگے تک بھی اپنے آنے والی نسلوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالنی چاہیے تاکہ خندان جڑے رہیں کبیلیں جڑے رہیں اور آپس میں جڑ کے یہ کام آگے بڑھتا رہیں اور محبتیں بڑھتی رہیں اور مل کے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور ایک دوسرے کے کام آیا جائے ایک دوسرے کا بازو بنا جائے تو لیکن اس کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے ان کی صیرت کو اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ روایتوں کی کتنی اہمیت ہیں جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے ایک روایت پڑھی اور اس کو قائم رکھنے کے لیے خلیفہ حارن رشید کو ابو امام سوری امام مالک نے اس پہ عمل کرنے سے روک دیا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين